بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ورڈپریس کا ایک نیا پلگن سیکھیں گے جس کا نام ہے All in One WP Migration بیورز اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو بنا لیا ہے لوکل ہوسٹ یا ویمپ سرور یا زیمپ سرور کو یوز کرتے ہوئے اور آپ اس کو آن لائن کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ویب سائٹ کو ایک سسٹم سے کسی دوسرے سسٹم میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے ویب سائٹ کو ایک سرور سے کسی دوسرے سرور میں لے کے جانا چاہتے ہیں پاپی کر کے یا اس کو کٹ کر کے یا اس کو موو کرنا چاہتے ہیں یا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان سا پلگن میں بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی ویب سائٹ کا پوری کے پوری ویب سائٹ کا بیک اپ لے کے اس کو دوسرے سسٹم میں یا دوسرے سرور میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں پلگ انز میں اور ایڈ نیو پلگ ان پر کلک کرتے ہیں اور ایڈ نیو پلگ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایڈ نیو پلگ ان میں جاتے ہیں اور یہاں پر سرچ کرتے ہیں all in one wp migration یہ دیکھیں all in one wp migration by serve mask اس کو آپ انسٹال کریں ٹھیک ہے یہ انسٹال ہو چکا ہے اب ہمارے سامنے ایکٹیویٹ کا بٹن آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں ٹھیک ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر all in one wp migration کا پلگ ان آ رہا ہے لیف سائٹ پر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس ویب سائٹ کو کسی دوسرے سسٹم میں لکے جانا ہے یا سرور پر اپلوڈ کرنا ہے تو ہم اس ویب سائٹ کو ایک دفعہ visit کریں تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں دوسری جگہ پہ تو آپ all in one wp migration میں جائیں اور یہاں سے اس کو export کر لیں export کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب پیج آ جائے گا اور آپ نے یہاں پہ export to میں جا کے یہاں پہ file میں export کرنا ہے اس کو اور ایک اس کی file بنا لینی ہے ٹھیک ہے باقی نیچے بھی آپ کو کچھ features مل رہے ہیں export to ftp export to dropbox export to google drive export to amazon s3 ٹھیک ہے یہ ساری options آپ کو ملتی ہیں premium والے version میں ٹھیک ہے ہم چونکہ free use کر رہے ہیں تو file والا version ہی ہمارے پاس available ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کے ویب سائٹ کی ساری کی ساری files کو ایک folder میں ڈالے گا اس کو archive کرے گا یعنی کہ اس کو compress کرے گا اور اسی کے اندر اس کی database ڈالے گا اس کے images اس کی html css javascript ساری files کو ایک ہی file میں ڈال کے آپ کو download کرنے کی option دے دے گا ٹھیک ہے آپ اسے download کر لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اور وہ ساری کی ساری کی files کو ساری کی ساری ورڈپریس کی files themes plugins اور html css کی files جو کچھ بھی تھا database سب کچھ اس کے اندر ڈال کے اس نے آپ کو export کر دی ہے یہاں پہ اور اس کی extension اس نے بنا دیا .wpress ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو server پہ upload کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے server پہ جانا ہے یا آپ نے ایک دوسری ویب سائٹ create کرنی ہے دوسرے سسٹم میں اس پہ ورڈپیس انسٹال کرنا ہے ورڈپیس انسٹال کرنے کے بعد آپ نے ال shoulders ورڈپیس انسٹال کرنی اور الی bludپ پر پگرنے کے بعد اپنے اس پلگن میں جانا ہے اور پلگن میں جا کے آپ نے 새로 کسی پر کوٹس کرنا کے wings اس پر کووبی کر کے پہلے پسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کسی کرنا ہے اس پر کوپیکس کر کرنا ہے اس پر کووٹ چک و Blu کسی گل کرنے کیا ہے آج کیسی گ peleکے کرنا ہے اس پر کو consпریریا سے chose پر کا متجہ consegue ایکسٹریکٹ کرے گا اور وہ آپ کی ویب سائٹ کو ریپلیس کر دے گا اس ویب سائٹ سے ٹھیک ہے اس میں تیمز اس کے جتنی بھی سیٹنگز تھی جتنے بھی پلگنز تھے جتنے بھی اس میں ڈیٹا بیسس تھی جتنے بھی پیجز تھے اور ساری کی ساری چیزیں آپ کی ویب سائٹ میں ریپلیس کر دے گا ٹھیک ہے دیں گے پروسیڈ کا بٹن آ رہا ہے ٹھیک ہے کچھ ٹائم لے گا اس کو ریسٹور کرنے میں ہر پیج کو ہر امیج کو ہر چیز کو وہ ری سٹور کر رہا ہے لیں جی اس نے اپنی ویب سائٹ کو سکسیسفلی جو ہے وہ امپورٹ کر لیا ہے اس کو فنش کریں اور اپنی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ری سٹور ہو چکی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر کریے اس کو اور ہمارے چینل اسم کے گرافکس کریٹیو سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے ہماری جو ورڈپریس کی پلی لسٹ ہے اس کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں کو ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائننگ ورڈپریس کو یوز کرتے ہوئے آسانی سے سمجھ آسکے اپنا خیال رکھئے اگلی ویڈیو میں ملوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ